بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر اس آن ریڈیس اینڈ ریجن آف کنورجنس آج ہم کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریڈیس اور سرکل آف کنورجنس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نے اس کے پرابلمز کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے کسی بھی پابر سیریز جو ہے اس کا ریڈیس اور اس کا ریجن آف کنورجنس کیسے کلکولیٹ کرنا ہے جیسے کہ پہلا کوششن ہمارے پاس ہے پرووڈ ایٹ 1 پلس a into b over 1 into c z plus a into a plus 1 into b into b plus 1 over 1 into 2 c into c plus 1 z square plus a into a plus 1 a plus 2 b into b plus 1 b plus 2 over 1 2 3 into c into c plus 1 c plus 2 z کی کیوپ اب آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے کیونکہ plus and so on انفرنیٹس اور دیوئے لیکنکہ ہم نے جب بھی ریڈیس اور کنورجنس کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کا ریجن کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو ریجن سے پہلے تو ریڈیس ہم کلکولیٹ کر رہے تھے اس کے لئے آپ اس کی اینتھ ٹرم دیکھنی ہوتی ہے تو اینتھ ٹرم دیکھنے کے لئے زیادی بات ہے ہم نے اس کے اندر سمیٹری دیکھنی ہے کہ کیا ہے اب یہاں دیکھیں اگر z کی پاور دو ہے تو یہ مطلب b plus one یا a plus one یا c plus one تک expand ہوا ہوا ہے اور اگر یہ دیکھیں پاور تین ہے تو یہ two تک expand ہوا ہوا ہے اور یہاں تین ہے تو تین کا ہی factorial بند رہا ہے اور two ہے تو two کا ہی factorial بن رہا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کی اینتھ ٹرم دیکھیں گے تو اگر یہاں z کی پاور n آ جائے گا تو یہاں ذاری بات ہے جو b plus two ہے جیسے یہاں تین ہے تو دو ہے اگر یہاں n آ جائے گا تو یہ n minus one تک آ جائے گا اور یہاں بھی n minus one آ جائے گا اور اس میں بھی one minus one n minus one آئے گا لیکن یہاں z کی پاور تین ہے تو تین factorial بن رہا ہے تو اگر z n آئے گا تو نیچے n تک multiply ہوگا یعنی n factorial بنے گا تو ہم نے جب compare کیا by symmetry تو آپ کے پاس nth time یہ بنتی ہے a n a into a plus one a plus two and so on a plus n minus one similarly b into b plus one اور b plus n minus one one two three and so on n اور c into c plus one and so on c plus n minus one اب آپ نے اس کی nth کیونکہ nth time تو نکال لی compare کر لیا اب اس کی a n plus one term بھی دیکھنی ہے کیونکہ ہم نے ratio test لگانا ہے تو ہم نے اس کی جہاں جہاں اس series مطلب term کے اندر جہاں جہاں n ہے وہاں آپ نے n plus one put کر دیا تو جب یہاں n plus one put کیا تو a plus n آ گیا اب جب a plus n آیا one two three and so on a plus n ہے تو اس کا ملابہ ہے ایک ایک کا فرق ہے تو آپ اس میں سے اس سے previous term جب لکھیں گے تو وہ آئے گا and so on اسی طرح c میں اور اسی طرح one two three and so on کیونکہ n plus one بھی ہے جہاں جہاں n آئے n plus one put کر رہے ہیں تو یہاں یہاں بھی آئے گا one two three and so on n into n plus one تو جب فارمولہ ہم لگائیں گے ratio test کا تو کیونکہ یہ r برابر ہوتا ہے a n over a n plus one تو انہوں نے a n plus one over n a n لکھ دیا other one over r لگا دیا یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں آپ r کی direct value بھی use کر سکتے ہیں cancel out ہوگی اور جو باقی بچ جائیں ہیں وہ انہوں نے simplify کرنے کے بعد یعنی یہ دو term اوپر اور دو term نیچے جو ہیں وہ لکھ دی ہیں اب اس میں دیکھیں کیونکہ limit infinity کی ہے تو آپ یہاں سے بھی n کامل لے لیں اور یہاں سے بھی n کامل لے لیں تو n n n secure ہو جائے گا اسی طرح نیچے بھی یہاں سے بھی n کامل لے لیں یہاں سے بھی n کامل لے لیں تو یہاں بھی n secure تو وہ n secure cancel out ہو جائے گا تو ادھر بچے گا a over n plus 1 b over n plus 1 one over n plus 1 اور c over n plus 1 تو جب limit لگے گی n approaching to infinity تو یہ term بھی a over n b 0 b over n b 0 c over n 0 اور one over n b 0 تو اس کا جو radius of convergence calculate ہوا وہ one calculate ہو گیا اور اگر آپ نے اس کا مطلب region of convergence calculate کرنا ہے تو دیکھیں یہاں z mod less than r فارمولہ ہوتا ہے تو r1 ہے تو z mod less than one یعنی z کی جو value ہے وہ minus one اور one کے درمیان جو circle بنے گا وہ اس کا circle of convergence جس کا radius one ہے اسی طریقے سے ہم next question دیکھتے ہیں اس کا بھی آپ نے radius of convergence calculate کرنا ہے series کا one over two z one into three two five z square one three five two five eight یہ دیکھیں یہ arithmetic sequence بن رہی ہوتی ہے یعنی one three five پھر دیکھیں نا دو دو کا فارک آ رہا تو آپ اس پہ arithmetic sequence کی مدد سے آپ اس کی nth term calculate کریں گے تو وہ آئے گی one three five two n minus one اور نیچے بھی arithmetic sequence ہے two five two five eight یعنی تین تین کا فارک آ رہا تو یہاں بھی آپ arithmetic sequence کا formula لگائیں گے تو اس کی بھی یہ journal term calculate آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس an جو ہے وہ یہ calculate ہو گیا اور آپ نے جہاں جہاں n ہے وہاں n plus one put کرنا ہے تو دیکھیں یہ کیونکہ ایک تین پانچ تو دو کا فارک ہے تو جب آپ اس میں n کی جگہ n plus one put کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا two n plus one پھر اس میں سے جب دو minus کریں گے تو پچھلی term two n minus one آ جائے گی اسی طریقے سے دیکھیں یہاں تین تین کا فارک آ رہا ہے تو جہاں n کی جگہ جب n plus one put کروں گا تو یہ آئے گا three n plus three minus one three n plus two تو جب اس میں سے میں three n minus کروں گا تو آپ کے پاس کیا آئے گا three n minus one تو آپ کی an plus one term حاصل ہو گئی اس کو آپ کیا کریں an پر divide کریں اور جو terms ایک جیسی ہیں وہ cancel out ہو جائیں گی تو آپ کے پاس two n plus one over three n plus two بچے گا تو اسی طریقے سے اوپر سے بھی an کامل لیں نیچے سے بھی an کامل لیں تو آپ کے پاس یہ two by three جو ہے اس کا one over r آیا تو آپ کا r جو ہے وہ three by two یعنی radius of convergence calculate ہو گیا next ہم دیکھتے ہیں کہ اس question کے ادھر radius of convergence کے بعد ہم اس کے domain of convergence یعنی region of convergence بھی ہم اس کا چیک کر لیں گے کہ کس طریقے سے calculate کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں انہوں نے series دی ہوئی ہے submission n square z square plus one over one plus whole کی power n تو اس میں دیکھیں submission n square z square plus one whole کی power n over one plus iota یعنی اس کی power b n الگ کر لی اس کی power n الگ کر لی کیونکہ اب یہ z والی term ہے تو اس کو تو ویسے رہنے دیں تو آپ کے پاس کیونکہ جو nth term بچتی ہے وہ n square تو تب بھی یہ ٹھیک ہے then بھی یہ soul ہوئی جاتا ہے تو اس میں آپ کا برحل ہم نے radius نکال لیں تو آپ نے اس کی nth term دیکھنی ہے تو nth term آپ کے پاس ہے n square over one plus iota کی power n تو یہ an آ گیا تو آپ نے n کی جگہ n plus one put کرنا ہے تو یہ an plus one آئے گا n plus one کا square اور one plus iota whole کی power n plus one پھر آپ نے یہاں ratio ٹیس لگایا an plus one کو آپ نے an پر divide کرنا ہے جب divide کیا تو جو term same ہوگی وہ cancel out ہو جائے گی اور باقی اس نے ویسے لگ دیں تو ادھر one plus iota بھی ویسے لگ دیا تو ادھر اس کا بھی square ہے اس کا بھی square ہے تو یہ whole square انہوں نے کر دی ہے اور one plus iota جو ہے وہ ویسے رہنے دی ہے اب جب limit لگے گی تو one over infinity zero ہوتا ہے تو one آ گیا ادھر one plus iota کا mod ویسے رہے گا modulus تو one center کیونکہ minus one ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے اس کو t رکھا تو t plus one بنتی ہے series تو اس کا ملابہ ہے اس کو جب ہم zero put کریں گے تو آپ کا پاس اس series کا جو center ہے وہ minus one بنتا ہے اس کا ملابہ ہے آپ کے پاس پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پھر اس کا domain of convergence یعنی region of convergence calculate کرنا ہے تو اس کا formula ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو power series جس form میں دی ہوئی ہے اس کا mode less than r ہوتا ہے فارمولا تو یہاں دی ہوئی ہے آپ کو z secure plus one اس کا ملابہ ہے z secure plus one کا mode جو ہے وہ less than r ہو جائے گا r آپ نے two secure root نکال لے تو اس کا ملابہ ہے یہاں آگیا z secure plus one کا mode less than two secure root آگیا تو which is the domain of یعنی region of convergence یعنی اس region کے اندر series نکہ کرنا ہے converge کرنا تو اسی طریقے سے ہم یہ next question بھی آپ اسی طریقے سے solve کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا جو prove کریں کہ اس کی جو domain ہے وہ z plus one mode less than five secure root ہے بلکل اسی طریقے سے question نہ دیکھیں آپ نے اس کی nth term دیکھی one over two plus a power n آتی ہے تو n plus one term نکال لی اس کی اور اس کو divide کر کے اس کا radius calculate کر لیا تو جب radius اسی طریقے سے five secure root آیا ہے تو اس کا جو region آئے گا وہ آئے گا z plus one comods less than five secure root یعنی z minus z not comods less than r والا formula لگا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں ایک اور question یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی وہ کہتے ہیں radius convergence calculate کرنے جیس symmetry آپ نے دیکھنی ہوتی ہے یہاں دیکھیں اسی طریقے سے a minus b over two factorial z یہاں a minus b a minus two b یعنی 3 ہے تو b تک ہے اگر 4 ہے تو 3 b تک ہے اس کا ملابہ اگر n ہوگا z n ہوگا n minus 1 b تک ہوگا تو یہ دیکھیں وہی لکھے جو باقی بچتی ہیں اس پر آپ نے limit apply کی تو اس پر n کامل لے لیا اوپر سے بھی اور n یہاں سے بھی کامل لے لیا تو limit apply کرنے کے بعد آپ کے